السلام علیکم ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج ہم اپنی ویڈیو میں کچھ ایسی ازمشنز اور ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جسے جان کا یقین ان ایک تو ہم حیران بھی ہوں گے اور یقین ان آپ لوگ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ آپ کرلوس اسمان کی جو فینز ہیں وہ کس قسم کے ازمشنز اور کس قسم کے جو شفٹس ہیں وہ بنا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم جرکتائی کی طرف آتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جرکتائی کا جیسے ہی سیزن فائی میں اس کی انٹری ہوئی تھی تو اس کی حالت بہت زیادہ ناساس تھی اور وہ یعنی بہت زیادہ تکلیفوں سے گزرا تھا حتی کہ اس کا بازو بھی ابھی اس وقت بہت بری حالت میں ہے اور اسی وجہ سے وہ اسمان غازی سے کافی زیادہ نراض ہو گیا تھا اور اسمان غازی کو چھوڑ کر وہ یاکوب صاحب کے ساتھ جا کر مل گیا تھا اور بعد میں کافی عرصے بعد جب اس نے یہ ریلائز کیا کہ اسمان غازی غلط نہیں تھے انہوں نے اسے دھوکہ نہیں دیا تو وہ واپس اسمان غازی کے پاس آ گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں تھی کچھ مشکوک سے لگ رہی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ شک تھا کہ کہیں جرکتائی ابھی بھی یاکوب سے ملا ہوا تو نہیں ہے اور جیسے ہی ہم نے نیو ٹریڈر میں دیکھا ہے کہ اسمان غازی شاید اب سلطنت عثمانیہ کا بقاعدہ طور پر قیام اور اعلان کرنے والے یا خود کو بطور سلطان کتاب اگر مطارف کرائیں جس طرح یاکوب کروا رہے تھے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس سے پہلے اس کے بارے میں یاکوب کو پتہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر یاکوب صاحب اس سب کے بارے میں جان لیں گے تو یقین انہوں نے اس کو روکنے کی پورے طریقے سے کوشش کریں گے وہ کوشش کر بھی نہیں جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف سردانوں کی وطاعت لے رہے تھے اس کا مطلب یہی ہے کہ اسمان غازی کی خلاف اب بغاوت یا پھر ان کے خلاف کوئی نہ کوئی سادش رچانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں اسے طرف ہم نے جو سین دیکھا جس میں جرکتائے کبوتر میں کوئی پیغام لے کا پھیج رہا ہوتا ہے تو اس وقت شک تو اسی طرف ہی جا رہا ہے کہ شاید جرکتائے اسمان غازی کا کوپیٹ پیچھے خنجر مارے گا یا پھر وہ ہو سکتا ہے کہ اسمان غازی کی طرف سے دیا گیا کوئی منصوبہ ہو جس میں وہ کچھ جو انفرمیشن ہے وہ کونور علب سے لے رہا ہو اور باقی علب سے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت وہ دونوں قسطنطنیہ میں ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جرکتائے اسمان غازی کو دھوکہ دے رہا ہو تو اب ہم آتے ہیں ہماری دوسرے پوائنٹ کی طرف مثلا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فاطمہ کا جو کردار ہے وہ سیزن 3 اور سیزن 4 میں خاص تاپر بہت زیادہ نگلیٹ کیا جاتا تھا اسے بہت اگنور کیا جاتا تھا اچانک سے فاطمہ کو کسی بھی اپیسوڈ میں وہ غائب کر دیتے تھے اور پھر جب مزاق صاحب کا دل چاہتا تھا وہ فاطمہ کو کسی بھی اپیسوڈ میں لے آتے تھے یعنی اس کی کریکٹر کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاری تھی لیکن سیزن 5 میں یہ کام شکر ہے ختم ہو گیا اور باقاعدہ جو مین کریکٹرز تھے سیزن 5 کے عثمان والا ملہون کے بعد اور ہان علاودین اور اس میں فاطمہ کو بھی شامل کر دیا گیا اور ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی اپیسوڈ فاطمہ کے بغیر نہ مکمل ہے کیونکہ لیا کریسٹین جو فاطمہ کی ایکٹرس ہے انہوں نے فاطمہ کا قدار اتنا وہ خوبی اور اتنے اچھے طریقے سے پرفارم کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے اور اسی وجہ سے اب ان کی کریکٹر کو نگلیٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن ساتھ ہی جو ہمارے کلوس اسپانس کے فین ہیں وہ بہت زیادہ پانگل ہو رہے ہیں اور یقینہ وہ اس لیے ہو رہے کیونکہ اس وقت وہ اس ٹائب کے عزمشنز اور اس ٹائب کے ہیشٹرز لگا رہے ہیں جو یقینہ سب کو حیران کر دیں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی سلمان بے کی انٹری ہوئی تھی تو اس وقت اس نے فورن سے اسمہ غازی کی تاتھ کر لی تھی اور اس نے کہا تھا وہ اسمہ غازی کے ساتھ ہوگا اور اس وقت یاکوب صاحب بہت غصے میں آئے تھے کیونکہ آپ ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ یاکوب صاحب کا صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ سلطان بننا چاہتے ہیں اور اپنی سلطانی ہر کسی کو بنوانا چاہتے ہیں لیکن یہ بات اسمہ غازی قبول نہیں کر رہے تھے اور پھر ایک اور اہم شخص کا آ کر اسمہ غازی کے ساتھ ملنا لیکن بہت زیادہ مشکل تھا اس کے لیے قبول کرنا تو اس نے آغاز میں آرام سے اسے منانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ کہیں صدد ہاتون اور یاکوب صاحب آپ گونچک استعمال کرتے ہو اس سے رشتہ دور کر اس سے اپنے ساتھ نہ ملا رہے لیکن اب دوسرے طرف دیکھیں تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جس طرح اس نے خنجر اس کے پاس بھیج باگ کر اس سے درانی کی کوشش کی تو اس کے بعد تو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ ملے لیکن ادھر ہی جو ہمارے کلوس اسمانس کے فین ہے اب انہیں یہ لگتا ہے کیونکہ سلمان بے پورے طریقے سے اسمان کے ساتھ ہے تو اب سلمان بے اور فاطمہ کا کوئی سین ہو جائے گا یعنی کہ ہولو فیرہ ارحان اللہ ادین اور گونچا کی جو لوف سٹوریز ہیں انہیں دیکھ دیکھ کر ہم اتنے تنگ آ گئے تھے کہ ہمیں لگا کہ اب سیزن میں جو ہسٹراریکل سینز ہیں فتوحات ہیں وہ سب کچھ ختم ہو چکی ہیں صرف لوف سٹوریز یہ لوف سٹوریز چلیں گی اور آخر کار جب ان لوف سٹوریز کو ایک طرف انگنور کرتے ہوئے مین چیزوں کی طرف آخر کار بزداخ صاحب ڈرامے کو موڑ رہے ہیں اس وقت بلوس اسمان کے جو فینز ہیں خاص طور پر فاطمہ کے فینز وہ اس چیز کو شو کر رہے ہیں کہ کہیں سلمان بے اور فاطمہ کا کوئی سین نہ ہو جائے آخر پہلے تو یہ سوچنا چاہئے کہ اس کے دونوں بڑے بھائی وہ پورے طریقے سے سیٹل ہوں گے تو فاطمہ کا نمبر آئے گا اور دوسرا اگر ہم فاطمہ کو دیکھیں تو وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور اس کی اتنی عمر بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اب اس کی شادی کا وقت آ چکا ہے کیونکہ اس کی عمر جو اس وقت میں دکھائی جا رہی ہے وہ وہیں عمر ہے جو سیزن فور میں آرحان اور علاہ دین کی دکھائی گئی تھی اور اس وقت فاطمہ کافی کم عمر ہے تو اس لئے ہم صرف یہیں گزارش کر سکتے ہیں کہ ان فینز سے کہ ویسے بھی بزاق سام لاؤ سٹوریز کے چھپے رستم ہیں اور لاؤ سٹوریز برانے میں ان سے بہتر تو کوئی ہو نہیں سکتا تو اس طرح کی چیزیں نہ بنائیں کیونکہ اگر اس طرح کی کام ڈرامے میں شروع ہو گئے تو پھر اس کے بعد یہی پتہ رہ جائے گا کہ یہ کوئی سٹوریکل سیریز تو ہے نہیں بلکہ ایک لاؤ سٹوریز کا تماشا کا ایک بزار ہے جس میں صرف ایک لاؤ سٹوری ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے اور یہ لاؤ سٹوریز کے وجہ سے جو ہمارے اہم کریکٹرز ہیں ان کو نہ تو سکرین ٹائم ملتا ہے اور نہ ہی ہماری جو اہم چیزیں ہیں فتوحہ سلطنت کی سٹرگلز وغیرہ وہ دکھا ہی نہیں جاتی تو اور اسی وجہ سے ہم صرف فین سے یہیں گزارچ کر سکتے ہیں کہ وہ اس قسم کی ایزویفشنز کو ابھی کابو میں رکھیں یعنی پہلے اہلو فیرہ اورحان اور علاو دین کا معاملہ تو سیڈل ہو جائے اس کے فاطمہ کا بھی نمبر یقیناً آ ہی جائے گا تو اب تک کے لئے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو ٹو نیو ہسٹوریکل کریکٹرز آئے ہیں جس میں پرنسز ماری اور دوسرا جو ہمارے پاس ایک نئے منگول کمانڈر ہے ان کی انٹریز ہوئی ہیں ان کی انٹریز تو یقیناً بہت دھماکت دار اور کمال کی دکھائی گئی ہیں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح بزداغ اسٹوریکل کریکٹرز کو اہمیت نہیں دیتے اور فیک کریکٹرز کو زیادہ دینے لگ جاتے ہیں اور پھر اس وجہ سے ڈرامے کا بیلس خراب ہو جاتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ بزداغ اس بار ان کریکٹرز کو جتنی ان کی جو اہمیت ہے ڈرامے میں اور تاریخ میں بھی وہ پوری طریقے سے دے تاکہ ڈرامے میں وہ روشنی اور وہ ترمک واپس آئے جو کہ ہم نے سیزن ٹو سیزن وان اور سیزن ٹری میں دیکھی تھی کیونکہ سیزن فور میں تو وہ بلکل ختم ہو گئی تھی اب امید کرتے ہیں کہ سیزن فائیو ہمیں بلکل سیزن فور کی طرح نراش نہیں کرے گا اور امید ہے کہ ہماری آنے والی اپیسوڈ یقیناً اب تک کی سب سے دھماکے دار اپیسوڈ ہوگی تو اب تک کے لئے بس اتنا ہی اپنا دھیان رکھیں گا اللہ حافظ اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا